بے حد و بے حساب درود و سلام سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور آپ کی یال پر عظیم ملک کے خوبصورت دوستو اللہ پاک آپ کو اور آپ کے بچوں کو اپنی زمان میں رکھے کچھ لکھا ہے کوئی ایک دو فکرہ کہ آسانیوں اور محبتوں کا سفر معاشرے کو خوشحال کرتا ہے مطلوب گجرگی طرف سے عاظری قبول ہو ہم موجود ہیں اکتوبر دوزار اکیس میں سکرین کے تھرو آپ سے ملاقات کا سلسلہ شروع اس سکرین کا شکریہ پہلے ارادہ تھا کہ وہ بند سور کے کچھ بولا جائے آپ سے لیکن وہ نہیں ہو سکا تو رسمن بات کوشش کرتی ہیں کرنے کی آپ سے میں دعا میں شاہ جو دیتا ہوں وہ کچھ ایسی ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور آپ کی فیملی کو اپنی زمان میں رکھے آج میں نے کہا ہے کہ آپ کو اور آپ کے بچوں کو اللہ پاک آپ کی اپنی زمان میں رکھے بچوں کا ذکر اس لیے کہ ایک خاص موضوع تھا میرا دل چاہ رہا تھا کہ آپ کے ساتھ کچھ شیئر کیا جائے آنے والے وقت میں اس پہ کچھ کام کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں اپنے اسے کی مجھے امید ہے کہ وہ معاشرے میں ایک ایسی تکلیف ہے بات کروں تھلسیمیا کی تھلسیمیا ایک ایسی بیماری ہے جو بچوں میں پیدائشی طور پر ہوتی ہے بارہ تیرہ سال کے بعد ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے ٹھارہ انیس سال تو شاید ہی کوئی بچہ پہنچے ایک دو چانس ہیں ویسے وہ بچے گئے بھی ہیں اس سے اوپر بھی لیکن بارہ تیرہ سال ان کی ایج ہوتی ہے سچ بات یہ ہے کہ وہ پوری فیملی بڑی مشکل میں بڑی مشکل میں سفر کرتی ہے مریض تو ایک بچہ ہوتا ہے لیکن وہ پوری فیملی جو ہے نا اصل میں خون ایک ایسی چیز ہے جو کہ پیسوں سے نہیں ملتا میڈیسان ہو تو سٹور سے لے لے بندہ مہنگی ہو ملنم کسی نے کسی طریقے سے اس کی قیمت ہو تو بندہ دے سکتا ہے تو یہ بہت بڑی عزمائش ہے اللہ پاک کی طرف سے اس کے لئے کچھ کوشش کر رہے ہیں کچھ کوششیں ہیں بھی تو میرا دل چاہ رہا تھا کہ یہ اس سکرین کے تھرو آپ سے کچھ چیزیں شیئر کی جائیں آنے والے وقت میں جو ہمارا پروگرام ہے وہ آپ کے علم میں ہو تو ممکن ہے آپ کی طرف سے کوئی بہتر رائے مل سکے ممکن ہے آپ کی طرف سے ان فیملیوں کے لیے ان بچوں کے لیے کچھ حسانی پیدا ہو سکے تو یہ ضرور کرنی چاہیے بشمار مسائلیں یاد آ رہی ہیں مجھے اس وقت کہ وہ سارے ایسے لوگ جو کہ خود ٹھیک ہیں وہ دوسروں کے لیے اس طرح کا کوئی سلسلہ کرتے ہیں دوسروں کو حسانی دیتے ہیں تو جس بات میں وہ دوسروں کے لیے کچھ حسانی کرتے ہیں ان کے اپنی زندگی میں وہ حسانی فروانی میں رہتی ہے تو ایسے ہے جنام کے میں دعا گو ہوں خواجہ جاویز صاحب کے لیے جو تنظیم عمل کے بانی تھے اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے ان کے ساتھ مل کے کام بھی کیا ہے اور ان کا بہت شکریہ ہے کہ انہوں نے تھرسیمیہ کے بچوں کو اور فیملیوں کو ایسے سینے سے لگا کے رکھا میشہ کہ لاگ ڈون کی صورتی حال میں روڈ گے پر کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی لیکن ان دنوں میں بھی انہوں نے خون کا آرینج کیا اور میں سلام پیش کرتا ہوں جیلم فورم کے جیلم پرانچ کے صدر جناب ڈاکٹر اسمج عوید ملک صاحب بڑے بہت ہی نفیس اور شفیق دوست ہیں ان کے طرف سے ہمیشہ محبت رہی انہوں نے اس مشکل دور میں بھی اپنے ہسپیٹل کے دروازے ان بچوں کے لیے کھولے کہ یہاں آپ ان کا کراس میچنگ ہے بلڈ چینج کرنا ہے وہ سارا کچھ سلسلہ رہے میں پچھلے تقریباً چھے مہینوں سے ان کے ساتھ میری اٹیچمنٹ ہے تنظیم عمل جو اس وقت کوشش کر رہی ہے خواجہ صاحب کے سابزادے جو ہیں تو اللہ پاک ان کو بھی عجر عطا فرمائیں بہت مشکل اور بڑی تکلیف والا مرالہ ہے تو ان کے لیے دعا گو ہیں تو خواجہ صاحب کے ساتھ مل کے کام کیا تو انہوں نے سکھایا ہے تو سکھایا انہوں نے یہی ہے کہ مشکل میں کسی کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے تو یقیناً یہ وقت ایسا ہے کہ ہم تھوڑی تھوڑی کوشش کریں تو ان فیملیوں کو اس پریشانی سے ہم بہتری کی طرف لا سکتے ہیں یہ مرض ختم تو نہیں ہوگا لیکن وہ فیملیاں جس مشکل میں ہیں ان کے لیے کچھ نہ کچھ آسانی آئیڈ ہو سکتی ہے اس کے لیے کچھ پروگرام ترتیب دیئے ہیں میں نے میں پھر ڈاکٹر اسمہ جعبید ملک صاحب کا شکریہ دا کرتا ہوں میں نے ان کے ساتھ کچھ چیزیں شیئر کی ہیں آنے والے وقت کے لیے تو ان کی طرف سے ایک ہی فکر آیا سارا سننے کے بعد میں نے کہا مطلوب جیلم فورم کی پوری ٹیم اور میں خاص طور پر آپ کے ساتھ ہوں تو اللہ پاک کرم فرمایا اپنے بیو کے صدقے جی سی ال کھیل اور کھلاری جیلم کرکل لیگ راجہ طائر صاحب نے شروع کیا تھا ہم صاحب اب ان کے ساتھ ہیں جو لاستی روا اس میں ہم مل کے کیا ہم نے اگر جو ہونے والا ہے اس میں ہم مل کے نہیں کر رہے بلکہ بہت بڑے پلیٹ فارم تاکہ ہم اس کو بڑی دور لے کے جانا چاہ رہے ہیں اس کے اندر میں نے کوشش کی ہے کہ ہم تھیلسیمیا کو ایڈ کریں اس طریقے سے ایک نمائشی میچ کیا جائے گا کرکٹاکی فوٹبال کسی بھی وہ ڈیسائیڈ کریں گے بعد میں یہ جنوری میٹ جنوری سے ہم ہے سارا پرورام پلان اس پر عمل ہوگا اس میں ان نمائشی میچ میں وہ بچے جو کھیلنے والے ہیں تھلسیمیا کے لیے وہ سفیر بنیں گے ان کو ہم کوشش کریں گے کسی نہ کسی اچھے رانگ میں ان بچوں کو بھی وارڈ یا کوئی سیٹیفکیٹ دیا جائے اس پرورام کے چیف گیسٹ ہوں گے وہ بچے تھلسیمیا کے اور ان کی فیملیاں جتنے بھی آ سکے فیفٹی ون بچے ہیں اکاون جیلم سواوا دینہ پیڈی خان اور سرائی علمگیر تو فیفٹی ون فیملیاں کہہ لیں بچے کہہ لیں تو ان کے لیے میں نے جب بیٹ ساپ سے بات کی تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہم آذر ہیں اویرنیس دی جائے گی جو میڈیکل کی فیلڈ میں ہیں ڈاکٹرز رات ہیں ان کی طرف سے معاشرے کو اور کوشش یہ کی جائے گی کہ انتظامیاں بھی ہمیں انشاءاللہ سپورٹ کرے گی اور وہ سٹیڈیوم جلم کی بات ہوگی جب سٹیڈیوم جلم کی بات ہوگی تو یہ بات پھر ہر جگہ پہ جائے گی انشاءاللہ ان بچوں کے لیے خون گٹھا کرنے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جم میں جتنے ان سے رابطے کی کوشش ہو رہی ہے ہر تین مہینے کے بعد اگر یہ خون چینج ہونے کی بات ہے بہت فائدے ہیں خون ڈونیٹ کرنے میں تو اس کے لیے کوشش ہے معاشرہ جاگے ان کے ساتھ کھڑا ہو ان بچوں کے لیے خون کی پرشانی جو ہے اس میں کم ہی آئے بہتری ہو ان کے لیے خون آسانی سے دستیاب ہو اور فیملیاں کچھ فیملیاں کا پتہ چلے ہیں وہ بہت ہی خطرناک صورتحال میں ہیں مہنگائی اور ان بچوں کی وجہ سے نا تو کسی حال تک تو ہم کوشش کر رہے ہیں ان کا جو کٹ بیگ ویرہ آتا ہے وہ بھی تقریباً گیارہ سو رپے کا ہے تو جو کوشش کی جا سکتی ہے وہ بھی ہم کر رہے ہیں میں یہاں پہ ذکر کروں گا جناب میرے بڑے بہت اچھے بھائی دردے دیر رکھنے والے چودری شاہد زہر صاحب مفتیاں اسماعیل سے انہوں نے اپنے گھر میں کیمپ کیا تھا دو دن اور خواجہ جاوے صاحب کے سبزادے تنظیم عمل کو پچاس زار پیا انہوں نے نگت کیش دی دی کہ ان بچوں کے لئے تھلسیمیاں کے لئے کچھ کریں تو یہ ان دوستوں کی مہربانی ہے جن میں بیٹھ کے ہماری باتیں ہوتی ہیں گپ شپ ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی سلسلہ وسیلہ بانا لوگوں کی آسانی کا بنتا ہے تو اسی طرح مجھے امید ہے کہ وہ فیملیاں جو اتنی مشکل میں ہیں معاشی طور پر ان کے لئے بھی کچھ نہ کچھ سلسلے بہترے کے بان جائیں گے آپ سب کے تعاون سے یہ ویڈیو انشاءاللہ بابا گجر چینل اور ریبر فانڈیشن چینل دونوں پہ اپلوڈ کر دی جائے گی ابھی مجھے پتہ نہیں لیکن میں دیکھوں گا کہ کون زمدار ایسا نمبر ہے لوکل ویٹس ایپ وغیرہ کے لئے یا پاکستان میں کال کرنے کے لئے وہ یوٹیوب کے ڈسکرپشن میں وہ نمبر دے دیا جائے گا وہ بھی کوئی ایسا اعتماد والا نمبر مجھے امیدہ ہو جائے گا سلسلہ وہ اس میں دے دیا جائے گا انشاءاللہ اور جنوری اینڈ تک اس کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو پرام ہے میچ والا اور اس طرح ویئرنیس والا اس کو کیا جائے تاکہ ان فیملیوں کے لئے آسانی کا کوئی وسیلہ بنے اس بارے میں مزید کوئی معلومات ہوگی تو پھر سکرین کے تھو آپ سے رابطہ رہے گا میری پھر دعا ہے آپ کے لئے آپ کے بچوں کے لئے اللہ پاک اولاد کا دکھ نہ دے کسی کو یہ بات کرنی تو بڑی آسان ہے لیکن جو اس امتحان سے گزر رہا ہوتا ہے نا اسی کو پتا ہوتا ہے اپنے بچوں کی خیر خیرات ایسی فیملیوں کا ضرور خیال کیجئے گا اللہ پاک آپ کو اپنی افضامان میں رکھیں دعاوں کی درخواست ہے ملاقات رہتی ہے یہ ویڈیو کے تھو آپ سے لنک کا سلسلہ جو ہے بہت سارے میسج بہت ساری باتیں زندگی میں ایسی تھی کہ وہ اپنے خیال میں سوچا پھر بھول گئے لیکن میں شکریہ دا کرتا ہوں کاسم ملیشاہ صاحب کا کہ یہ سارا آپ سے لنک ہونے کے بعد معاشرے کی آسانی کافلوں کی شکل میں بن رہی ہے ان دوستوں کا بہت شکریہ جو کسی بات کو کہیں سے پک کرتے ہیں اپنا آئیڈیا ساتھ میں شامل کرتے ہیں اور اپنے سفر پر نکل کھڑے ہوتی ہیں وہ ایک ہو دو ہوں زیادہ ہوں اکیلے ہوں جیسے بھی ہو خیر کا اور آسانی کا سفر واقعی معاشرے کے لیے بہتری ہوتی ہے تو اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے اللہ پاک آپ کو خوش رکھے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ